ہیلو میرے پیارے میترو میں سنین کدارہ آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل پر تو آج ہم بات کرنے والے ہیں فول ڈیٹیل آف سلیبس اینڈ فیزیکل ٹیسٹ کے بارے میں اپکمنگ برتی ہے ایس ایس جی ڈی کونسٹیبل کی اس کے بارے میں جو کی مارچ میں آنے والی ہے تو اس کے بارے میں ہم پوری بات کریں گے ہماری پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ایس 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 جی ڈی کونسٹیبل کی ایک ویڈیو نکالی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کا basic qualification کیا ہوتا ہے کیا salary ملتی ہے کیا آپ کی age limit ہو سکتی ہے اس میں ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم نے information دی تھی تو اس ویڈیو ہم بات کریں گے کہ سلیبس اور فیزیکل ٹیسٹ آپ کا کیا رینے والا ہے کیا اس کا سلیبس ہوتا ہے کس طرح کا exam ہوتا ہے اور فیزیکل ٹیسٹ میں کیا کیا requirements SSCGD کونسٹیبل میں ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم آگے بات کرتے ہیں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں بات کریں گے آپ کے ساتھ exam pattern کے بارے میں کی actually میں اس کا کیا exam pattern آنے والا ہے کیا اس کا سلیبس ہوگا کیا کیا چیزے اس میں پوچھی جائیں گے آپ سے PET کے بارے میں PSD کے بارے میں فیزیکل ٹیسٹ کے بارے میں ہم آپ سے پوری پوری detail میں اس ویڈیو کے بارے میں چرچہ کریں گے تو جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو بتایا تھا کہ 25 مارچ سے آپ کا جو exam جو اس کے form جو online application form ہے وہ برنے start ہو جائیں گے اور یہ چلیں گے 10 مئی تک تو یہ last date ہے یہ اس کی 25 مارچ سے start ہو جائیں گے اور اس کی جو last date ہے وہ رہنے والی ہے 10 مئی 10-25 مارچ سے start ہو کر 10 مئی کے بیچ میں اس کا یہ رہنے والا ہے تو اس کی آپ جاری شروع کر دیجئے بہت جور شور سے یہ 10th pass والوں کے لئے بہت ہی سنیرہ موقع ہے جن کی 10th pass ہے اور وہ pelt line میں دھانا چاہتے ہیں اپنا carrier بنانا چاہتے ہیں اس line میں تو ان کے لئے ایک بہت ہی سنیرہ موقع ہے اس line میں اپنی قسمت کو عزمانے کا تو ہم آگے بات کرتے ہیں اس میں exam partner کے بارے میں یہ ایک computer based test ہوگا آپ کا جو test ہوگا وہ computer based ہوگا exam partner میں سب سے پہلی بات computer test میں مطلب یہ رہنے والا ہے اس کا دوسری ہم بات کرتے ہیں اس میں کتنے mask کا paper ہوگا تو اس میں 100 questions آئیں گے 100 questions آئیں گے اور 100 marks کے لئے 100 questions آئیں گے computer based test ہوگا 100 questions ہوں گے 100 marks کے لئے تو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں ہم اس کے syllabus کے بارے میں تو اس کے syllabus میں سب سے پہلے جو آئے گا وہ journal intelligence کے بارے میں question پوچھے جائیں گے reasoning journal awareness journal intelligence reasoning اس کے 25 question آئیں گے journal awareness journal awareness کے آپ کے 25 question آئیں گے mathematics کے بھی 25 question آئیں گے mathematics میں 10th place جو question پوچھے جائیں گے math کے اندر آپ سے 10th base کے question ہی پوچھے جائیں گے آپ سے زیادہ high quality کے نہیں ہوں گے وہ question 10th base کے question آپ سے اس میں پوچھے جائیں گے یہاں ہندی اور انگلیش آپ کے لئے optional رہے گا کہ آپ کیا چونتے ہیں اگر آپ انگلیش چونتے ہیں تو 25 questions چون ہوں گے وہ انگلیش کے ہوں گے اگر آپ ہندی چونتے ہیں تو ہندی کے بھی 25 questions optional ہوں گے آپ کے پاس یہ تو یہ اس کا normally syllabus رہنے والا ہے اس کے چار پارٹ ہوتے ہیں چاروں کے 25 25 جو ہے وہ questions رہنے والے ہیں جو total marks ہو جاتے ہیں 100 یعنی 100 ہی آپ کو question ملیں گے اور 100 ہی وہ mask کا ہوگا ہر question ایک mask کا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں اس کی physical test کے بارے میں کی physical میں کیا رہنے والا ہے تو physical کے اندر آپ نے سب سے پہلے دیکھتے ہیں physical efficiency test ہوگا اس میں PET سب سے پہلے آپ کا یہ test ہوگا اس کے اندر اس کے اندر ہوتا کیا ہے physical PET ہوتا کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ ہوتا ہے race لگانا یعنی کہ آپ کی آپ کا stamina کتنا ہے تو اس چیز کو check کرتے ہیں کیونکہ belt line کی job ہے تو آپ کا stamina 100% وہ اس میں check کریں گے تو male candidates کے لئے جو ہوگا requirement وہ ہے 5 km 20 minute کے اندر running ہے کوئی بھی candidate ہے male candidate ہے جو اس کو 5 km کی دوڑ لگانی ہوگی جو پوری کرنے ہے آپ کو 25 minutes کے اندر 24 minutes کے اندر آپ کو یہ پورا کرنا ہوگا female candidates کے لئے جو ہوگا وہ 1600 meter 1.6 km 1600 کی یہ دوڑ ہوگی جو کی 8 minute میں پوری کرنی ہوگی سبھی female candidates کے لئے یہ required ہے کہ آپ کو 8 8 minute میں پورا کرنا ہی ہوگا next ہم بات کرتے ہیں phd کے بارے میں physical standard test physical standard test میں کیا کیا ہوتا ہے تو اس میں بیسکلی آپ کی جو physical requirements ہے وہ دیکھے جائیں گی آپ کی height کتنی ہے آپ کی chest یہ سب چیزیں اس میں note کی جاتی ہے جو کی required ہوتی ہے تو اس c کے لیے 170 cm یہاں پہ height required ہے ان تین categories کے لیے 170 cm آپ کی height male candidates کے لیے جروری ہے male candidates جو ki st category سے belong کرتے ہیں ان کے لیے 162 cm requirement رکھی گئی ہے height کے لیے وہ ہی ہم بات کرتے ہیں female candidates کے لیے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں journal obc اور sc کے لیے 157 cm height requirement رکھی گئی ہے ان تین categories female category کے لیے یہاں پہ candidates کے لیے female candidates ہے جو کی ان 3 categories سے belong کرتے ہیں ان کے لیے 57 requirement chaste extend کرنے کے بعد 5 cm تو 81 cm آپ کی chest ہونی چاہیے ht candidates کے لیے requirement جس میں رکھا گیا ہے female candidates کے لیے کوئی requirement نہیں ہے تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے کے لیے اور جو بھی government soaps آئیں گی ان کی updates آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے ہمارے چینل کو subscribe کیجئے اور bell icon کو press ضرور کیجئے جائے ہن جائے بھارت